بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر ٹویلو چپٹر ٹویلو کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرگرومیٹری جیسا کہ آپ کو بتا ہے ٹرگرومیٹری میں جو ہم شیپ ڈسکس کرتے ہیں وہ ٹرائنگل ہے تو سب سے پہلے ہمیں ٹرائنگل کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹرائنگل کس کس شیپ کی ہو سکتی ہے ٹرائنگل کی ٹائپس کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو اپلیکیشن میں ہم ساتھ ہی کہ ساری ٹرائنگل کو ہی ڈسکس کرنا ہے اگر میں ٹرائنگل کی بات کروں ٹرائنگل ڈراؤ کر لیتے ہیں اس میں کچھ ایلیمنٹس ڈراؤ کر دیں گے سپوز یہ ٹرائنگل ہے اس میں اینگلز جو ہیں جو ہم اس کو سائٹس کو نام دے دیتے ہیں ہے اس ون ایس ای بی ٹرائنگل کے ٹرائنگل مسٹ د ہوتے ہیں یہ جو کورنرز ہی ہیں اسے وارٹسز کہتے ہیں اور اسی کے کورسپوانڈنگ انگلز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مدد افرسپوز یہ والا ای کے ساتھ جو اینگل بن رہا ہوتا ہے اسے ہم الہ انگل کہتے ہیں بی کے ساتھ جو انگل بن رہا ہوتا ہے ہم اسے بیٹا انگل کہتے ہیں اور سی کے ساتھ انگل بن رہا ہوگا اسے ہم گیما کہیںگے Πیتا boge کے ساتھ a کے جو opposite والی side ہوگی ہے alpha angle کے جو opposite side ہوگی اس کو ہم small a بولیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم small a بولیں گے یہ والی side اور c کے opposite جو ہوگی وہ small c ہوگی اور جو b کے opposite side ہوگی وہ small b ہوگی تو elements of triangle کی اگر بات کی جائے کیونکہ actually ہم نے elements ہی find کر دے elements of triangle ہے کون کون سے ہیں ہمارے اس میں جو ہم نے discuss کرنے ہے اس پورے چپٹر میں elements of triangle triangle کے basically چھے elements ہے اس میں جو a b c a b اور c یہ ہمارے پاس sides ہیں اے بی سی یہ ہمارے پاس sides ہیں جو ہم نے اوپر mention کر دی ہیں یہ پورے چپٹر میں یہ ہی نوٹیشنیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے standard میں اور جو alpha beta اور gamma ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے angles ہیں actually یہ چھے چیزیں ہمیں find کرنے ہوتی ہے کوئی اسی دو چیزیں دی ہوں گی باقی آپ سے کہے گا کہ find کر دیں ٹھیک ہے انٹیس میں بھی اسی طرح کے question وہ پوچھ سکتا ہے اور triangle میں ایک چیز یاد رکھ رہی ہے کہ sum of angle بلکہ آپ کو بتا ہی ہوگا sum of angle is always 180 یا پائے تینوں angle کا sum جو triangle میں ہوگا وہ 180 ہی ہوگا اب دیکھتے ہیں جی different types کی triangle کون کون سی ہیں different triangles میں ادھر بلکہ سب سے پہلے جو triangle آتی ہے ان کا ادھر پہلے اس کا triangle کا shape لی داتے ہیں یہ triangle کون سی ہے triangle with name ادھر اس کی sides کا کیا کس طرح کی ہیں اور ادھر کی angles کی بات کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو triangle آئے گی وہ ہے جی skelleen skelleen کون سی triangle ہوتی ہے جس میں تینوں sides different ہوتی ہیں three sides three different sides triangle میں side کا angle کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے مدہ اگر sides ڈیفرنٹ ہے تو angle بھی ڈیفرنٹ ہوں گے three different angles ٹھیک ہے جس کے تینوں sides اور triangle ڈیفرنٹ ہوں گے اسے ہم کہیں گے skelleen پھر ہم بات کر لیتے ہیں جی equilateral triangle کی equilateral equilateral کون سی ہوتی ہے جس میں تینوں sides کے ہوتی ہیں برابر ہوتی ہے three same sides اگر side same ہے تو obviously angle بھی same ہوں گے three same angle equilateral triangle کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اور ان کی properties بھی یاد ہونے چاہیے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کے نام آپ کو یاد ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کے نام آپ کو یاد ہوں گے on our Team back ,ati ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کے نام آپ کو کھائیں اسے؟ ڈیفرنٹ ٹائپس ایک ٹائپس اس نام ٹائپس представoj faithful نائنٹی کا ہوگا ہوتے ہیں اب ٹیوز اینگل بھی ہوتا ہے جس میں اینگل ٹھیک ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹرائنگل ہوتی ہے جس میں ٹھیک ہے نائنٹی کے اینگل نہیں ہوتا تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ صرف رائٹ ٹرائنگل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رائٹ ٹرائنگل کس کس طرح کی ہم اس طرح سمیشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ہیڈنگ دے لیتے ہیں جی رائٹ ٹرائنگل اب رائٹ ٹرائنگل کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس میں ایک اینگل کیا ہوگا نائنٹی ڈگری کا ہوگا تو اگر ایک اگر میں ٹرائنگل بھی ڈرو کر لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں رائٹ ہی بنے یہ جی اس طرح کی کوئی رائٹ ٹرائنگل ہو سکتی آپ کے پاس اس میں یہ والا اینگل جس میں اس طرح کا سمبل لگا ہوگا اس سمبل کو بھی ہم کہتے ہیں نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے تو یہ رائٹ ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل میں جو سائیڈز ہوں گی یہ آپ کا جو جس پہ نائنٹی ڈگری اور سپوز یہ والا اینگل ہم سپوز ڈرو کر لیتے ہیں اس کو تھٹا الفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیٹا بھی θٹا جو آپ کو easy لگئے ٹھیک ہے کہ تھٹا کر لیتے ہیں تھٹا اور جو اینگل دیگری کے اینگل ہے اس کے جو ساتھ må Tack cette پہ آنگل نائنٹی ہوگا اور تھٹا ہوگا اس سائیڈز ہم کہیں گے بیس الفراغ که جو اپ diplomacy treaties ہوجائے اس پار اینگل ہوگا اس ہم کہیں گے پuingیگل اور جو نائنٹی کے اوپوزٹ ہوگا وہ ہوگا ہائپوٹنیس ٹھیک ہے تو رائٹ رائنگل میں ہمیشہ ہائپوٹنیس بھی ملے گا آپ کو بیس بھی ملے گا اور پرپینڈیکولر بھی ملے گا یہ رائٹ رائنگل کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں ریشوز کی جو ٹرگنامیٹرک ریشوز ہیں وہ کس طرح یوز ہوں گے میں پتا ہے جی سائن جو تھیٹا ہے سائن تھٹا کیا ہوتا ہے پرپینڈیکولر اوپر ہائپوٹنیس سیمیلرلی کس تھٹا کیا ہوگا بیس اوپر ہائپوٹنیس اور ٹینجن تھٹا ایز پرپینڈیکولر اوپر بیس اور انہی کے ریسی بروکل ہیں سائن کا ریسی بروکل کیا ہوتا ہے کس سیکن تھٹا کس سیکن تھٹا کیا ہو جائے گا ہائپوٹنیس آور بیس جو چھے ٹرائنگل جو چھے ٹینجنگیس آور پرپینڈیکولر سیمیلرلی جو کس تھٹا کا ریسی بروکل ہے سیکن تھٹا کس تھٹا کیا آئے گا ہائپوٹنیس آور بیس لاسٹ ون از کس تھٹا وہ کیا جائے گا بیس آور پرپینڈی کولر ٹھیک ہو گیا تو یہ جتنی بھی ٹیگلومیٹرک ریشوز ہیں سائن کوس ٹین کوس سیکنڈ سیکنڈ کار یہ صرف اور صرف رائٹ ٹرائنگل میں ہی یوز کرنی ہے آپ نے مطلب پرپینڈی کول اوویس ہے کیونکہ پرپینڈی کولر ہائپورٹنیس اور بیس آپ کو رائٹ ٹرائنگل ہی ملے گی اس کے علاوہ اگر ابلیگ ٹرائنگل ہے اسکیلین ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گی اور ایک اور ایمپورٹنٹ ہے جی پیتھگورس تھیرم وہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ہائپورٹنیس سکویر اس ایکوال ٹو بیس سکویر پلس پرپینڈی کولر سکویر ٹھیک ہے جی یہ بھی رائٹ ٹرائنگل پہ ہی یوز ہوگا یہ اپنے یاد رہے ہیں تو رائٹ ٹرائنگل میں ہم یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں پھر ہم ساتھ ہی اس کے ایریا کی بات بھی کر لیتے ہیں ایریا آف ٹرائنگل ایریا آف رائٹ ٹرائنگل ہو کیا آجے گا ون بائی ٹو ون بائی ٹو بیس انٹو ہائٹ ہائٹ وہ ہی پرپینڈی کولر ہوگا اور بیس آپ کو پتہ ہی ٹھیک ہے جی تو ایریا فائنڈ کریں گے ہم اس فورمولے سے اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ہم یہ سائن کاؤسٹ ہیں یا پیتھاگورس تیرم یوز کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے میں آپ کو وہ ادھر ایکسپین کر دیتا ہوں کہ کچھ ٹرائنگلز ہیں اس کی آپ ڈائریکٹ ہی فائنڈ کر سکتے ہیں مطبع فور ایکزمپل سپوز یہ ٹرائنگل ہے رائٹ ٹرائنگل ہی بنائیں گے کمپلیٹ نہیں بنی ایک منٹ یہ ہے یہ ہے جی رائٹ ٹرائنگل اس میں یہ اینگل نائن ٹھیک ہے سپوز یہ اینگل آپ کو دے دیا گیا ہے تھرٹی اگر یہ والا اینگل تھرٹی ہے تو باقی اس کے ایلیمنٹس فائنڈ کریں اس کو میں ازا قویشن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قویشن ہی ہے ہمارا کہ اس کے باقی ایلیمنٹس فائنڈ کرنے تو جو ٹرائنگل اگر یہ اگل تھرٹی ہے تو ہمیں یہ تھرڈ بایا اینگل تو فوراں مل جائے گا یہ نائنٹی ہے یہ تھرٹی ہے تو ایبویسل یہ سکسٹی ہوگا ٹھیک ہے تو جو ٹرائنگل جس ٹرائنگل میں ریشو یہ ہو تھرٹی سکسٹی نائنٹی تھرٹی سکسٹی نائنٹی مطلب جس ٹرائنگل میں یہ والے اینگل ہوں تو ان کی جو سائیڈ کی ریشو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے one square root three یہ بھی بتاتا ہوں یہ use کیسے کرنا آپ کو یہ بڑا helpful ہے ٹھیک ہے آپ کو calculation بہت کم کرنی پڑتی ہے اس میں time بچ جاتا ہے one square root three and two ویسے تو آپ کو وہ sign thirty cause sixty sign کی جتنے بھی trigonometric ratio 30 45 60 وہ ساری آپ کو یاد ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی آپ کو کافی help ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جس triangle میں 30 60 90 ہوگا اس کی sides کی جو ratio ہوگی وہ ہوگی one square root three and two اب یہ کیس طرح مددہ four example four example یہ ہمارے پاس triangle given ہے اس کی sides کی جو ratio ہے وہ ہمیں angles کی جو ratio 30 60 90 ہے angle جو ہیں تو میں اگر suppose یہ کہتا ہوں یہ والی side ہے suppose آپ کے پاس four یہ والی ٹھیک ہے تو باقی sides کیوں گی یا باقی elements کیوں گی ایک angle کو ہمیں پتہ چل گیا 60 degree ہے اب دیکھیں آپ نے صرف یہ دیکھنا 30 60 90 ہے تو یہ ratio آپ کو یاد ہے تو کس angle کے سامنے یہ side ہے 90 کے سامنے 90 کے سامنے opposite side کتنی دی گئی ہے آپ کو four لیکن اگر ہم ہم اپنی جو ratio یاد ہے میں اس میں 90 کے opposite side کیا ہے two ہے تو اس two کو convert کرنا ہے آپ نے four میں کس طرح convert کریں گے بڑا simple ہے just multiply کرنا ہے کسی number سے اب two کو four بنانے کے لیے two سے ہی multiply کریں گے تو multiply by two کر دیں جب two سے multiply کر دیں گے یہ دیکھئے گا ذرا تو یہ کیا بن جائے گا یہ two آ جائے گا میں نیچے سونا لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ rough work ہے ہمارا یہ بن جائے گا two this one is two square root three and two two is a four اب دیکھیں 90 کے opposite four ہے جو given ہے لیکن ہم نے بھی 90 کے opposite four بنا لیا اب اسی بات ہے باقی جو sides اس کی operation مل جائے گی 60 کے opposite کیا آ رہا ہے two square root three تو ہمارا یہ angle 60 degree ہے تو اس کے opposite کیا آ جائے گا two square root three یہ لے اور 30 کے opposite کیا آ رہا ہے two اس 30 کے opposite two ہے اس طرح آپ easily just ایک نمبر multiply کر کے دونوں sides اس کی find کر لیں گے اب ویسے آپ sign 30 کی ratio بھی use کر سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہ ہی use کریں لیکن یہ بھی alternate way آپ کو آنا چاہیے کافی time save کرے گا چلیں ایک اور example اس کی discuss کر لیتے میں ایک triangle بنا کے دیتا ہوں ہم اس کے components find کرتے ہیں یہ جی right triangle آگئی یہ suppose ہے جی 90 اس کو suppose ہم کہہ دیتے ہیں 60 ہے یہ given ہے آپ کو یہ 60 ہے تو یہ 30 ہو جائے گا اب یہ 30 60 90 کی ratio آ گئی ہے میں کہتا ہوں جی آپ کو 60 کے opposite side دی گئی ہے simple کیا کہہ لیں simple square root 3 کر لیں نہیں scale root 3 نہیں scale root 3 تو پہلے سے ہی ہے 3 square root 3 کر لیں یہ آپ کو data given ہے اگر یہ data given ہے تو باقی elements آپ نے right triangle میں بتانے ہے تو right triangle میں باقی elements کس طرح ہوں گے ہمیں صرف اس کی ratio لکھنی ہے ratio میں پتہ ہے جی 30 60 90 یہ رف میں آپ اس طرح لکھیں گے جا گے یہ ہے 1 یہ ہے square root 3 and this one is 2 ٹھیک ہے اب دیکھئے ذرا 60 کے opposite ہمیں 3 square root 3 دیا گیا ہے لیکن ہماری جو ریشوں میں یاد ہے اس میں square root 3 ہے تو کس نمبر سے multiply کریں گے just 3 سے تو 3 سے multiply کر دیں جب 3 سے multiply کریں گے ہو جائے گا 3 3 square root 3 and 3 2 is a 6 ٹھیک ہے جی اب 90 کے opposite side ہماری کیا بن جائے گی 6 بن جائے گی اس کو میں green میں لکھ جاتا ہوں 90 کے opposite side آپ کی 6 بن جائے گی اور 30 کے opposite کتنی side آ جائے گی 3 ٹھیک ہو کہہ دیکھیں ایک جس نمبر multiply کی ہے اور آپ کو سارے elements اس کے مل گئے ہیں تو یہ ratio میں اس کو highlight کر دیتا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اوپر بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ angles ہیں یہ angle ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اور یہ sides sides کی ratio ہے اب یہ تو 30 60 90 ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے 30 60 90 نہ ہو کچھ اور ہو تو کچھ اور کے لیے ہم تھوڑا سا آوے چلے جاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 45 45 90 ہوں تو ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں میں سپوز ایک ہے triangle جس کی 45 45 90 ہے میں میں ایک triangle بنا دیتا ہوں اس طرح یہ یہ triangle ہے جس میں یہ angle 90 ڈگری ہے یہ آپ کو 90 ڈگری کا دیا گیا اور یہ angle آپ کو 45 بتا دیا گیا 45 ڈگری تو اگر یہ 45 ڈگری ہے تو جو اس کا 3rd والا angle ہوگا وہ بھی تو 45 ہی ہوگا نا کیونکہ 45 45 90 90 180 کیونکہ sum آپ کو 180 کرنا ہے تو جس triangle کی ratio ہوگی 45 angle کی 45 90 تو اس triangle کی جو sides ہوگی 1 1 1 1 1 1 square root 2 یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ان کے sides کی ratio ہے ٹھیک ہے اس کو بھی highlight کر دیتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو arrow ادھر سے بھی کر دیتے ہیں کہ ایک اس لیے angle ہے آپ کا اور یہ آپ کی کہہ ہے sides اب باقی چیزیں اب آپ باقی آپ کو find کرنا ہے تو کس طرح find کریں گے بڑا آسان ہے اس میں کوئی elements given given کر دے تو ہم آپ کو 45 کے سامنے suppose 3 ہے یہ given آپ کو تو باقی تینوں sides find کرنی ہے تو 45 کے opposite اب دونوں 45 ہیں دوزائی سے بات ہے جو 45 اس کے سامنے وہ ہی اسی 45 کے سامنے بھی وہی ہوگا تو یہ بن جائے گا آپ کا 3 سے just multiply کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 3 3 and 3 square root 2 یہ ہو گیا 3 3 and 3 square root 2 تو 45 کے opposite بھی 3 آئے گا یہ مندر لکھتا ہوں 3 اور اس کے opposite کے آ جائے گا 3 square root 2 تو ان ratio کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جس ایک number سے multiply کرنا ہے اور سارے components آپ کو مل جائیں گے اگر shape تھوڑی سی بڑی ہو تو یہ بڑے helpful کر دیں گے اس کو ہم جب question solve کریں گے تو اس میں دیکھیں گے یہ کس طرح ہماری help کرتے ہیں تو جو 12 point 2 exercise ہے وہ ساری کی ساری آپ کی 90 degree والی ہے ٹھیک ہے right triangle والی تو right triangle میں اگر تو یہ والے angle ہیں تو پھر تو بہت آسان ہے پھر تو آپ ratio otherwise sign cause 10 آپ use کر کے easily آپ answer اس کے find کر سکتے ہیں اس کی ایک اور example کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور clear ہو جائے سپوز یہ triangle ہے آپ کی اور یہ 90 degree ہے میں کہتا ہوں جی 90 کے opposite آپ کو دیا ہویا ہے simple 2 دیا گیا اور یہ angle آپ کو 45 دیا گیا تو بتائیے باقی remaining angles کیا ہوں گے اس کو میں green میں لکھ باتا ہوں اب 45 45 90 پہلے ratio لکھ لیں 45 90 ہے نا 45 45 یہ آگیا 45 یہ آگیا 45 90 آپ ضروری نہیں ہے اب لکھ کے کریں آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں 1 1 square root 2 یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمیں یاد ہے اب دیکھیں 90 کے opposite 2 دیا گیا ہے اس کو ہم نے 2 بنانا ہے تو اس square root 2 کو 2 بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا پڑے گا square root 2 سے multiply کر دیں تو multiply by square root 2 square root 2 سے جب multiply کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ multiply square root 2 تو یہ ہو جائے گا square root 2 this one is also square root 2 and this becomes 2 2 نہیں جی 2 بن گیا جب یہ مل گیا اب دیکھیں 45 کے opposite angle کے sides کے ہیں square root 2 اور اس 45 کے opposite بھی کیا آ رہا ہے square root 2 ایک number multiply کیا اور ہمیں answer مل گیا یہ تو تھی ہماری right triangle right triangle میں تو ہمیں کوئی issue نہیں ہوگا اور اگر 30 60 90 اور 45 45 90 کے علاوہ کچھ آئے تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے وہ بھی آپ کو پتا ہے sum of triangle is 180 اس کے use کر سکتے ہیں sign cost and trigonometric ratio ساری use کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں exercise 12.3 میں 12.3 میں آپ کو بتا ہے وہ ساری کی ساری ہیں وہ statement والے problems ہیں لیکن statement کو جب ہم convert کرتے ہیں shape میں تو وہ بھی right triangle ہی بنتی ہے تو main concern ہمارا ہے کہ ہم کیا اس statement سے صحیح figure بنا سکتے ہیں اگر اس statement سے صحیح diagram ہماری بن جاتی ہے تو پھر باقی وہ ہی نہ نائنٹی والا کام ہے جو بھی ہم کر رہے تھے تو اس کے لیے ہم نے کچھ جو terms use کی گئیں exercise میں وہ پہلے والی ہے جی angle of elevation angle of elevation اور دوسرا ہے جی angle of depression تو ویسے تو exercise میں آپ کو angle ایک ہی جگہ پہ ملے گا angle of elevation اور differential لیکن میں ڈیفرنس کیا ہے angle of elevation ہوتا ہے جب ہم یہاں سے کھڑے ہوگے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے مطلب فور example کوئی آدمی ادھر کھڑا ہے اور ادھر سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ جو angle اس کا بن رہا ہے اسے ہم کہیں گے angle of elevation اس کو سپوز میں الفہ غیلت ہو ٹھیک ہے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں میں سپوز یہاں کوئی object ہے یا کوئی آدمی کھڑا ہے ادھر سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے اور جو ایکس ایکسس ہے اس کا angle بنے گا اسے ہم کہیں گے angle of elevation یہ ہے angle اگر ڈائیگرام کی بات کریں گے تو وہ ہی بنے گا سپوز یہ ایکس ایکسس ہے یہاں سے کوئی object ہے جو نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم گرین لائن میں شو کرتا ہوں ہم جہاں سے angle بنانا ہوتا ہم ایکسس ادھر شفٹ کر لیتے ہیں اس پوز یہ ایکسس ہے تو یہ angle اس کا بن رہا ہوگا ہے الفہ ٹھیک ہے اگر ایڈرین 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 کی بات کی ہے تو یہ angle actually is angle کی equal ہی ہے تو دیکھیں angle of depression آپ کا بھی ہیدھر ہی آ رہا ہے angle of elevation بھی آپ کا elevation میں صرف اوپر کی طرف جو angle بن رہا ہوتا ڈپریشن میں ہم جب نیچے کی طرف کوئی چیز اوپر سے نیچے کی ایڈرین سے کوئی نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ angle of depression ہوگا لیکن دونوں دیکھیں آ جا کے ایک ہی اگر ہم ایکسس سے بات کی جائے تو angle اسی پوزیشن پہ بن رہے ہیں تو پوری ایکسس میں یہ ہی چیزیں use کی گئی ہیں آپ کی اینگل آف ایلیویشن اور اینگل آف ڈیپریشن ایک قویشن میں ڈسکس کر لیتا ہوں سٹیٹمنٹ والا اس کو ہم کوشش کریں گے ٹرائنگل میں کنورٹ کریں گے ٹرائنگل میں کنورٹ کرنے کے بعد سلو سمپلیفائی کر لیں گے افلیک پول بک میں ایک قویشن ہے یہ سکس میٹر ہائی جای سکس کرنے کے بک میں وای زی طرح اینگل آف اینگل آف سکس کرنے کے بیئی مٹ لڑنگل The angle of elevation of the sun, the angle of elevation of the sun at that moment is. is at that moment is, options are 60 degree, 30 degree, 90 degree, 45 degree, 30 degree, and 60 degree. ھیک ہے جی. یہ آپ نے بتانا ہے اس کا option. تو ڈائیگرام پہلے ڈرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گرین سے ڈرو کرتا ہوں. ڈائیگرام پہل سکس میٹر ہائے. اب یہ پول ہے. مطلب سپوز یہ پول ہے. پہلے میں رفشے بنے اتنوں بعد میں نیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ پول ہے جی ہمارا. یہ پول. سکس سینٹی میٹر. اتنا اس کا شیڈو جائے سے پہلے نیچے کی طرف ہوگا. یہ شیڈو آگیا. اس کی لیندھ ہے جی. سکس سکے روٹ ٹری میٹر. اور یہ کتنا ہے سکس میٹر کا ہے. The angle of elevation of the sun. angle of elevation جائے سے پہلے یہاں سے کوئی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوگا. اوپسان ادھر ہی کہیں ہوگا. مطلب یہ سن ہے ہمارا. یہ سن ہے. سن نہیں سمجھے گئے. یہ ہمارا. سن ہے. تو angle of elevation جائے سے پہلے یہ بہلا ہوگا. یہ. angle of elevation ہمارا بنے گا ادھر. یہ ہمیں alpha find کرنا ہے. obviously یہ 90 ڈگری کی ٹرائنگل ہے. تو اب. angle کوئی بھی given نہیں ہے. تو ہم ratio تو use نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا یہ 45-45-90 ہے. یا 30-60-90 ہے. تو ہم کیا کریں گے. اسی طرح ہی ہم simple. اس کا ratio use کر لیں گے. میں پتا ہے جی. perpendicular over base. perpendicular given ہے اور base given ہے. اور یہ angle ہے. tangent والا use ہوتا ہے. tangent of alpha. is equal to. perpendicular is 6. and base is 6 square root 3. which becomes 1 over square root 3. so alpha is equal to. tangent inverse. 1 over square root 3. اور tangent inverse 1 over square root 3. کتنا ہوگا جی. 30 degree. یہ آگیا 30 degree. تو angle of elevation جو بن رہا ہے. sun کا وہ ہے. 30 degree. یہ ہماری option. 30 degree. یہ پڑا ہوا. تو بڑا simple ہے. آپ نے just کیا کرنا ہے. اس statement کو. ڈائیگرام میں convert کرنا ہے. ڈائیگرام میں convert کرنا ہے. ڈائیگرام میں convert کرنے کے بعد. possible ہے وہ 30-60-90 ہو. possible ہے 45-45. بس اتنا confirm ہے کہ وہ right triangle ہی بنے گی. right triangle بنے گی. تو trigonometric ratios ہیں. آپ کے پاس sign, cos, ten, sec, cos, sec and pot. اور دوسرا ایک اور بھی ہے. پیتھاگورس, theorem بھی ہے. وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں. لیکن mostly جو angle find کرنے کے لیے ہمیں trigonometric ratios ہی find کرنے بڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو exercise میں اس طرح کے اور بھی question ہے. آپ نے وہ try کر لینے. ٹھیک ہے؟ تاکہ بس just یہ کرنا ہے. اس کی diagram بنانے. ڈائیگرام بنانے کے بعد کوشش کریں. اس کو solve کرنے کی. تو انشاءاللہ آپ کا clear ہو جائے گا. تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے صرف دو ایکسائز پڑھی. 12.2 اور 12.3. 12.1 جو ہے. 12.1 آپ کی calculator based ہے. کیونکہ اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ values بتانی ہوتی ہیں. وہ minutes اور seconds میں جا رہے ہوں گے angles اس کے. تو minutes اور seconds کے لئے calculator آپ کو use کرنا پڑے گا. تو calculator چونکہ exam میں allowed نہیں ہوتا تو وہ exercise آپ کو کرنے کی ضوعت نہیں ہے. تو 12.2 اور 12.3 ہماری complete ہو گئی. انشاءاللہ اس کا ایک اور question discuss کریں گے next lecture میں اور باقی جو remaining chapter ہے وہ ہم next lecture میں کریں گے. Thank you very much.